اگر آپ کو موٹیویشنل ویڈیوز یا کہانیاں دیکھنا پسند ہیں تو ہمارے نئے چینل سورب اوفیشل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں بتائی گئی جانکاری لوگوں کے ریل ایکسپیرینس پر آدھارت ہے اس ویڈیو کا ادیش لوگوں کو اگہ کرنا ہے نہ کی کسی دیش کی چھوی خراب کرنا اس ویڈیو کو دیکھتے سمیں اپنی بدھی ایم ویویک کا استعمال کریں ادھک جانکاری کے لیے گوگل پر سرچ کریں یہ بات اکثر دیکھی گئی ہے کہ بھارت کے کئی لوگ پیسہ کمانے کے لیے کھاڑی کی دیشوں کا رکھ کر لیتے ہیں اور ان میں سب سے پسندیدہ ڈیسٹینیشن ہے دوبائی کیونکہ یہاں پر بھارتیوں کو آسانی سے نوکری مل جاتی ہے لیکن کئی معاملوں میں دیکھا گیا ہے کہ بھارتی وہاں فس جاتے ہیں اور کئی پرکار کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی تو ان کا بھارت لوٹنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان دیشوں میں نوکری کرنے کے لیے یا ایجنٹ کا سہارا لیتے ہیں جو انہیں ڈرائیور، کھلاسی، میڈیکل سٹور کیپر کی نوکری کے لالچ میں فس آتے ہیں اور جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو گھروں میں کام کروانے سے لے کر انپرکار کی مزدوری بھی کروائی جاتی ہے اس لیے آج ہم آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتا رہے ہیں جنہیں جان کر آپ دوبائی میں ہونے والی ٹھگی سے بچ سکیں گے میں ہوں سورب، آپ دیکھ رہے ہیں ریویلنگ گائز چلیے شروع کرتے ہیں دوبائی میں دوائیوں کی خرید کے لیے بہت ہی کڑے نیم لاغو کیے گئے ہیں یہاں پر دوائیوں کے استعمال کو بھی نسے کی سریڑی میں رکھا جاتا ہے اور اگر آپ چیکنگ کے دوران دوائوں کے ساتھ پکڑے گئے تو آپ کو ڈاکٹر کی پرچی دکھانا انیوار ہو جائے گا اس لیے اپنے ساتھ ڈاکٹر کا پریسکرپشن جرور رکھیں اور کچھ دوائوں پر تو اتنی کڑی پاوندی ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ پکڑے گئے تو سیدھے جیل بھیج دیے جائیں گے اور آپ کو لمبی کانونی پرکریہ کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ کا جرم ثابت ہو گیا تو آپ کو چار سال تک کی جیل ہو سکتی ہے اس لیے لاپروہی نہ بڑھتے جب کبھی بھی دوائیاں کھری دیں تو ڈاکٹر کا پریسکرپشن جرور لیں کھاڑی کی دیسوں میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ یہاں پر روجگار کے لیے لوگوں کے ساتھ کافی دربیوہار کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کا کاران یہ ہے کہ ایسے دیسوں میں لوگ پیسے کی لالچ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کے ساتھ تھگی ہو جاتی ہے کئی لوگ ایجنٹ کے چکر میں فس جاتے ہیں اور جب دوبائی پہنچتے ہیں تو ان کے مالک ان کا پاسپورٹ جبت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنی مرجی سے واپس نہیں لوٹ سکتے اس لیے اپنا پاسپورٹ ہمیشہ اپنے پاس رکھیں اور کسی کو بھی اسے نہ دیں انیتھا آپ بڑی پریسانی میں فس سکتے ہیں آپ کو بتانے کہ دوبائی میں ڈرائیور کی نوکری بڑی آسانی سے مل جاتی ہے کیونکہ یہاں پر شیخوں کا ادھیپتہ ہے یہاں پر رہنے والی 90 فیصدی آوادی امیر ہے اور ان کے پاس کئی پرکار کی گاڑیاں ہیں لیکن یہاں پر ڈرائیور کی نوکری آسان نہیں اگر ڈرائیور سے جرہ سی بھی لاپروہی ہوئی تو اسے بھاری جرمانہ یا جیل کی سجا کاٹنی پڑتی ہے بھارتیوں کے لیے سب سے بڑی مسکل یہ ہے کہ یہاں پر لیفٹ ہینڈ سسٹم ہے یعنی آپ کی گاڑی کا سٹیرنگ لیفٹ ہینڈ سائٹ ہوتا ہے جس سے بہت بڑا کنفیوزن پیدا ہو جاتا ہے گلتی سے بھی اگر آپ رانگ سائٹ پر چلے گئے تو چوراہے پر لگے کیمرے آپ کو آسانی سے بھاگنے نہیں دیتے اور آپ کو بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوبائی میں آپ بینہ سادی کے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اس کے لیے وہاں کی سرکار میں کافی سکت قانون بنا رکھے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایسا کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو عجیبن قید یا موت کی سجا بھی ہو سکتی ہے آپ سارجنک اسطلوں پر ہاتھ پکڑ کر یا گلے میں ہاتھ ڈال کر نہیں چل سکتے یہ سیدھے طور پر آپ رات کی سرینی میں آتا ہے یہ بات تو ادھیکانس لوگ جانتے ہیں کہ یونائٹڈ ارب اہمیرات میں سراب پردیبندت ہے یہاں پر سراب پینے کے لیے بھی لائسنس لینا پڑتا ہے حالانکہ ودیشیوں کے لیے ہوتل میں یہ ویوستہ کی جاتی ہے لیکن سراب پی کر گھومنا عوید ہے لائسنس لے کر بھی اگر آپ سراب پی رہے ہیں تو گھر کی چار دیواری کے اندر ہی پی سکتے ہیں اگر آپ اسے پی کر اپنے جوب پر جائیں گے تو اس کے لیے سکت منہ ہی ہے اور کڑے نیم بھی بنائے گئے ہیں اگر آپ اپنی جوب پر ڈرکس کے نسے میں پکڑے جاتے ہیں تو سیدھے سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا اتنا ہی نہیں بینہ لائسنس کے سراب پینا گیر کانونی ہے آپ کو بتا دیں کہ دوبائی میں گھرے لوں نوکروں کے لیے کوئی بھی ادھکار نہیں ہے اسی وجہ سے وہاں پر گھرے لوں نوکروں کی اچھی ستیتی نہیں ہے یہاں پر لوگ دوسرے دیسوں کے ایجنٹ کے جریے مجدوری پانے کے لیے آ جاتے ہیں ان کا پاسپورٹ مالک جفت کر لیتے ہیں جس سے یہ اپنی مرجی سے دیس چھوڑ کر نہیں جا سکتے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالکوں دوارا نوکروں کو مارنے پیٹنے کے کئی مامنے سامنے آتے رہتے ہیں آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ دوبائی میں آپ کو انکم ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر پیٹرول 90 فلز کا ہے جسے اگر درہم میں کلکولیٹ کیا جائے تو یہ ایک درہم کی قیمت ہوگی وہیں دوسری طرف اگر آپ ایک لیٹر پانی خریدنے جائیں گے تو وہ آپ کو دو درہم کا ملے گا کیونکہ یہاں پر میٹھے پانی کی ویوستہ کے لیے سمدر کے پانی کو ساف کر کے اسے پینے لائک بنایا جاتا ہے جو کافی مہنگا ہوتا ہے اس لیے جب کبھی بھی آپ دوبائی جائیں تو ان باتوں کا دھیان رکھیں تاکہ آپ کو مسیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اس طرح کے دلچسپ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں جائے ہن وندی ماترم